بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں التا ملک یوٹیوب افیشل چینل آج میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ خبر دینے جا رہا ہوں آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھنا ہے پاکستان کی کوشوں اور حالات کے جو تقاضے ہیں حالات نے جو پلٹا کھایا اس وقت امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات اس وقت انتہائی وہ کشیدہ ہو چکے ہیں ٹرمپ نے موڈی کو ٹیوٹر اکاؤنٹ سے انفالو کر دیا ہے اور وائٹ ہاؤس نے بھی جو ہے جو ان کے وہ پریزیڈنٹ ہیں اور جو ان کے کچھ اسٹیبلیشمنٹ کے جو ان کے وہاں کے جو ہیں ان کے بھی وہ ٹیوٹر اکاؤنٹ سے انفالو کر دیا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے ان حالات میں اس وقت جو حالات چر رہے ہیں اور الحمدللہ یہ پاکستان کے حق میں ہیں حق میں جا رہے ہیں پاکستان کے اسٹیبلیشمنٹ نے حکومت نے امریکہ کو سیدھے سیدھے قائل کیا کہ اگر آپ نے اگوانستان سے نکلنا ہے تو جو مہدہ کیا ہے جو طالبان سے پاکستان کی حکومت نے اسٹیبلیشمنٹ نے طالبان کو لے کر ان سے مہدہ یہ کرایا ہے تو یہ مہدہ اس پر منوان عمل ہونا چاہیے اور اس پر جو ہے اور ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ ادھر سے فوری طور پر امریکہ سے امریکہ جو ہے افغانستان سے نکل جائے اپنی فوجیں نکال لے لیکن اس وقت حالات ایسے ہیں اس بیماری کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے کہ حالات ایسے ہیں کہ بری زمینی فضائی اور بحری راشتے تمام بند ہیں اور طالبان کی یہ شرط ہے کہ آپ نے جو مہدہ ہوا ہے کہ بھی یہ اسلحہ جو ہے جو بھی آپ کا یہاں پر اسلحہ ہے اس کو آپ نے لے کر وہ جانا ہے آپ نے یہاں پر کسی اور کو نہیں وہ دینا ہے تو اس وقت جو حالات ہیں اور ٹرمپ چاہتا ہے کہ بھی وہ ادھر سے اگوانستان سے جل سے جلد اپنی فوجیں بلالے اور آنے والے الیکشن میں وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے دو ہزار ارب وہ ڈالر اپنا امریکیوں کا یہ بچایا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بھی اپنی فوجیں اگوانستان سے نکال لے لیکن اشرف غنی کے پیچھے اس وقت موڈی کھڑا ہے موڈی جو ہے نا وہ چاہ رہے کہ بھی امریکہ یہاں سے نان نکلے اور اس وقت یہ تعلقات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھی اگر ٹیوٹر اکاؤنٹ سے آن فالو کر دیا گیا ہے تو ان کی اہمیت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھی کیا ہے اور جیسے عرف عام میں جو ہے امریکہ نے بڑھ دوس کر دیا ہے اس وقت جو موڈی کو اور وہ بھارت کو تو یہ حقافات عمل ہے جو موڈی نے جو ہندوستان نے پاکستان کے خلاف بویا آج وہ کٹ رہے ہیں اور اس وقت جو ہے اشرف غنی بھی جو ہے ٹرمپ کی امریکہ کی نہیں وہ سن رہا ہے حالانکہ وہ ان کا ایجنٹ ہے ان کا مورا ہے وہاں پہ بٹھانے والے ان کو امریکی ہیں لیکن وہ موڈی کی بیک کی جیسے وہ آنکھیں وہ کھا رہا ہے اس لیے جو ہیں وہ تالبان سے جو ایک مہدہ ہوا تھا امریکہ کا تو اس وجہ سے وہ مہدہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے اور جو اشرف اشرف غنی نے جو یہ کیا اپنا بھئی اپنا ماننے کے لیے کہ بھئی یعنی ہم تالبان سے باتچیت وہ کریں گے اس پر بھی وہ نہیں آ رہے ہیں انہوں نے قیدی بھی چھوڑے تو وہ پورے نہیں چھوڑے تو یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس وقت جو کنڈیشن ہے اس وقت موڈی اور ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کی حکومت اس وقت وہ منت وہ ترلے کر رہے امریکہ کے لیکن انسانی حقوق جو امریکی ادارہ ہے اس کی بھی ہپورٹ آئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کے لئے زمین تنگ کر دی گئی ہے وہاں پر جو ہندوستان میں اقلیتیں ہیں ان پر بھی زمین تنگ کر دی گئی ہے تو امریکہ کو چاہیے کہ وہ انڈیا کو بھارت کو بلیکنیشٹ کر دے یہ ان کی ہپورٹ آئی ہے اور اس ریپورٹ کا بھی امریکی حکومت پر یہ وہ دباؤ ہے یہ پریشر ہے اس وقت اور حالات بھی ایسے ہو گئے ہیں اور ایک دن پہلے دو دن پہلے جو ہے وہ ٹرپ نے عمران خان سے بھی وہ ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت کیا اپنا یہ کراتا ہے کیا حالات کیا روخ اختیار کرتے ہیں اور ادھر انڈیا نے کنٹرول کنٹرول لائن کے اوپر پاکستان سے چھیڑ چھاڑا بھی جاری کی ہوئی ہے ادھر وہ اگوانستان میں اپنی حرکات کر رہا ہے اپنی حرکتیں کر رہا ہے وہ جو ہے امریکہ کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھی آپ یہاں سے نہ جائیں آپ اتنے تنگ ہو گئے ٹرامپ اور وہ ٹرمپ کی انتظامیاں وائٹ آؤس نے بھی اور وہ ٹرمپ نے بھی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھی ان دونوں کے اس وقت کیا تعلقات امریکہ کے اور ہندوستان کے تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور اپنی رائے کا کومنٹس میں اظہار کریں پاکستان زندہ بات